قلال فاتحہ باللہ العلی العظیم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسید الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولان حدان اللہ لقد جات رسول ربنا و بالحق ثم السلام والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وَالَا لِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْصُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ لَا سِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَاللَّعْنُ الدَّائِمِ عَلَىٰ دَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَةَ لَلْبَيْتِ وَيُتَحْفِرَكُمْ تَتْحِيرًا صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آنِ اگرامی آیتِ تَتْحِير کس کی شان میں نازل ہوئی اور پوری حدیثِ قصہ جس کا منظر آپ کے سامنے ہے گزشتہ مجلسوں میں اشارہ کیا کہ حدیث میں جو محور ہے وہ ذاتِ فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور شناخت بھی فاطمہ سے کرائی جا رہی ہے کہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلوہا وبنوہا ایک حد تک بات پہنچانے کی کوشش کی کہ کیوں یہاں پر محور شہزادی کی ذات ہے اور شہزادی کا کردار اور شہزادی کا رول ایک چیز اور بھی ہے کہ نبی یا امام کی اسمت اور معصوم ہونے کو اگر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آیتِ تَتْحِير یا کوئی اور آیت جو گزشتہ انبیاء کے بارے میں نازل ہوئی ہو ان کے علاوہ بھی ایک دلیل موجود ہے اور وہ دلیل ہے خود ان کا منصب امام ہونا یا نبی ہونا منصب خود اسمت کی دلیل بن جاتا ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام ہے کوئی نبی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ امام معصوم بھی ہوگا کیونکہ امام جو اللہ کی طرف سے امام مطلق بن کے آیا ہو اگر وہ معصوم نہ ہو تو مقصد امامت فوت ہو جاتا ہے اگر وہ نبی معصوم نہ ہو تو مقصد رسالت فوت ہو جاتا ہے تو امام یا نبی کا معصوم ہونا فضیلت تو ہے ہی لیکن امام کے لیے معصوم ہونا ضرورت بھی ہے نبی کے لیے معصوم ہونا ضرورت بھی ہے اس لیے امام اور نبی کی اسمت ان کے منصب سے بھی ثابت ہے بطور مثال ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ کون ہیں ہم انہیں پہچانتے نہیں ذرا ان کا تعارف کروا دیجئے تو آپ نے کہا کہ مولانا یہ ڈاکٹر ہیں اور بامبے میں رہتے ہیں یا کسی بھی شہر میں رہتے ہیں تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ڈاکٹر ہیں تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پڑھے لکھے بھی ہیں کیوں؟ کیونکہ جب ڈاکٹر کہہ دیا تو پڑھا لکھا اس میں آ ہی گیا اگر آپ کے کہنے کے بعد کہ یہ ڈاکٹر ہے ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ پڑھے لکھے بھی ہیں تو یہ میرے ہماکت پر دلیل ہوگی کہ جب میں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر ہیں تو پڑھے لکھے بھی ہیں اسی طرح منصف امامت و رسالت ہے جب اللہ نے امام بنا دیا تو عصمت بھی ہے جب اللہ نے رسول بنا دیا تو عصمت بھی ہے اب دیکھئے سلسلے رسالت و امامت میں اگر کوئی عورت کوئی خاتون معصوم بنتی ہے تو اس کے عصمت کی دلیل کیا ہے نبی اور امام کی عصمت آیت اور حدیث کے ذریعے ثابت ہے لیکن خود منصف بھی ان کی عصمت کی دلیل ہے اب اگر سلسلے نبوت میں کوئی خاتون معصوم ہو تو اس کی عصمت کو کیسے ثابت کریں گے تو پھر قرآن کہتا ہے یا مریمو ان اللہ حصفہ کے وطحر کے وصفہ کے علامِ سائل عالمین اے مریم ہم نے تمہیں چنندہ بنایا پاکو پاکیزہ بنایا معصوم بنا کر بھیجا ہے تو سلسلے نبوت میں اگر کوئی خاتون معصوم ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ حصفہ کے اب سلسلے امامت میں اگر کوئی خاتون معصوم ہوتی ہے تو قرآن کو کہنا پڑے گا ویتحرکم تطہیرہ سلوات بیجبار محمد و آل محمد اگر سلسلے امامت میں کوئی خاتون معصوم ہے تو اس کے عصمت کی کیا دلیل دیں گے منصب تو ہے نہیں منصب امامت اور رسالت تو ہے نہیں تو قرآن جو کہہ رہا ویتحرکم تطہیرہ پنجتن کی اسمت کی دلیل بن کر آیا لیکن پنجتن میں خاص طور پر شہزادی دو عالم کی جو کا وجود ہے ان کی جو شخصیت ہے یہ آیت ان کے اسمت کی خاص طور پر دلیل ہے اب شاید یہ وجہ رہی ہو کہ حدیث ایک ساہ کہہ رہی ہے کہ ہم فاطمہ تو وابوہا یہ فاطمہ ہیں ان کے باپ ہیں وابالوہا وغنوہا تو شہزادی دو عالم مرکز اسمت و طہارت ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی سے آئیڈیل لیں کلرز کیا ہم نے کہ آپ کی زندگی چاہے وہ بیٹی کے حیثیت سے ہو اور خواہ وہ زوجہ کی حیثیت سے ہو کیونکہ بیٹی کے حیثیت میں اس کا رول انسانی سماجی زندگی میں ایک حد تک نظر آتا ہے لیکن جب وہ بیٹی زوجہ بن جاتی ہے تو پھر مسائل اور بڑھ جاتے ہیں اسی لئے آپ کی بحیثیت زوجہ جب ہم زندگی دیکھتے ہیں اور یہ دیکھئے کہ خود زوجہ بننے میں ہی اللہ نے کیا حکمت رکھی کہ دو دفعہ آپ کا نکاح پڑھا گیا آسمان پہ پڑھا گیا اور زمین پر پڑھا گیا تو اب جب دو دفعہ نکاح پڑھا گیا یہ تو ایک مانوی مقام ایک اہدہ ہے لیکن ظاہری طور پر ذرا سام اپنے سماج میں آ جائیں کہ جب مولا کائنات آتے ہیں رسول گرامی اسلام کی خدمت میں اور خاص گاری کے لئے رشتے کے لئے آتے ہیں تو شرم سے کچھ بول نہیں رہتے کیسی شادی ہوئی دیکھئے فاطمہ علی کی شادی دیکھئے پھر ہم اپنی شادیوں کو دیکھ لیں بہت سی جو مشکلات ہمارے سماج میں ہیں وہ مشکلات اسلام کی طرف سے نہیں ہم نے بنا رکھی ہیں آج ہمارے سماج میں لڑکی کی شادی کو کتنا بڑا مسئلہ بنا رکھا ہے تو کیا اسلام نے ایسا کہا کہ آپ لڑکی کی شادی کو اس طرح سے سخت بنائی نہیں اسلامی دستور جو ہے کہ جب مولا کائنات آئے ہیں اور رسول اللہ نے کہا کہ علی کچھ کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں تو اس وقت شادی کی ابتداء ہو رہی ہے بات رشتے کی چل رہی ہے کہ علی بتاؤ کہ تمہارے پاس مال دنیا میں کیا ہے کیونکہ آغاز وہیں سے ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے اور مہد رکھا جاتا ہے تو تمہارے پاس مال دنیا میں کیا چیز ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تین چیزیں ہیں مال دنیا کی کہ وہ کیا ہے کہ ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے رسول کو پتا تھا لیکن پوچھ رہے ہیں تاکہ بات ہم تک پہنچ جائے بہت سی باتیں امام یا رسول اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ہم تک پہنچ جائے نہیں کہ ان کو سوال کرنا یا جاننا مقصود تھا بلکہ ہم تک پہنچ انا مقصود تھا تو کہا کہ تمہیں پاس کیا ہے کہ میں پاس ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے اور ایک زیرہ ہے تو تم جو تمہیں پاس گھوڑا ہے گھوڑے کی تو ضرورت ہے جنگ کے لیے جاتے ہو اس لیے گھوڑا تو بیج نہیں سکتے تلوار بھی ضروری ہے تلوار نہیں ہوگی تو جنگ ایسے کریں گے تو ایسا کرو زیرہ بیج کے لاؤ دیکھئے شادی کا آغاز کہاں سے ہوا مہر ہمارے مہر ہے نا تو مہر سننا کہ جو پانچ سو درہم کی زیرہ مولائے کائنات نے بھیجی ہمارے یا جو جہیز کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ لڑکی والا جہیز دے گا اور جس کے پاس تین چار بیٹے ہیں تو وہ تو سوچتا ہے کہ بھائی ٹھیک ٹھاک ہمارا بن گیا ہے اور جس کے پاس تین چار بیٹی ہے وہ تو سوچ رہا کہ میں کیس ہار چکا ہوں بھرنا ہے جرمانا ایزا ایک تصور اسلام میں ایسا کوئی کنسپ نہیں رسول اللہ نے کہا کہ آپ زرہ بیچ کے آئیے اور مولا علی کی زرہ کی قیمت بھی کم لگی کیونکہ آپ کی جو زرہ تھی وہ ایک طرفہ تھی صرف سامنے کے چادر جو تھی سامنے کا حصہ آپ کی زرہ میں ہوتا تھا اور پیچھے کا حصہ نہیں ہوتا تھا پانچ سو درہن کی زرہ بھی کی باقی زروں سے سستی بھی کی اور آپ کی زرہ ایک حصہ کی تھی کسی نے پوچھا بھی آپ سے کیا آپ اس طرح کی زرہ کیوں پہنتے ہیں کہ پیچھے خالی ہے صرف میدان چھوڑ کے بھاگنا ہو پیچھے کا حصہ سلوائے علی نے تو میدان چھوڑ کے بھاگنا سیکھا ہی نہیں سلوات محمد وآل محمد تار علی نے تو میدان چھوڑ کے بھاگنا سیکھا ہی نہیں تو زرہ بیچی پانچ سو درہم کی زرہ بھی کی لے کر آئے پیغمبر کے حوالے کر دیا پیغمبر نے اس میں سے مٹھی بربر کے کچھ سلمان کو کچھ ابوزر کو جو صحابی موجود تھے تم یہ لے کر آؤ تم یہ لے کر آؤ وہی جہاز کا سامان ہو گیا تو اب پتہ یہ چلا کہ اسلامی کنسپٹ میں اسلام کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو لڑکے کو ٹینشن ہونا چاہیے کہ شادی کرنا ہے تو کیسے کریں کیونکہ پہلے مہریہ دینا ہوگا اور پھر اس کے بعد شادی ہوگی کیونکہ جو مہر ادا کرے گا اسی سے جہز دیا جائے تو اب یہ کلچر کس نے تبدیل کیا ہم نے تبدیل کیا مسئیبت ہم نے کھڑی کی پریشانی جب آتی ہے تو ہم دام دیتے ہیں اسلام کے نام پر کہ اسلام نے اللہ نے بیٹی دے دیا اللہ نے بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو وہ رحمت ہے اب رحمت کو زحمت بنانا ہمارا کام تھا رحمت کو ہم نے زحمت بنا دیا رے پہ نقطہ نہیں لگا ہوا تھا نقطہ ہم نے لگایا تو جو کام اللہ نے ہمارے لئے آسان بنایا تھا اس کو ہم نے مشکل کر لیا تو اب اگر مسئیبت آتی ہے تو اللہ کے سر پہ خراب نہ کری اپنے حدیث ہے پیغمبر بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں تو اگر اسلامی کنسپ سے چلیں گے مہر وصول لیں گے اسی مہر سے جہے زیادہ کریں گے تو بیٹی رحمت نظر آئے گی بیٹا زحمت نظر آئے گا لیکن جب آپ نے اسلامی کلچر کو چھوڑ دیا اسلامی تہذیب کو اسلام کی فکر کو چھوڑ دیا تو آپ جو رحمت تھی وہ زحمت نظر آنے لگی اور جو زحمت تھا وہ نعمت نظر آنے لگا یہ ہوا نا آپ کہیں مولانا بیٹی رحمت ہے آپ نے بات اچھی کہی لیکن بیٹوں کو زحمت کیوں بتا رہے ہیں تو یہ کلیا ہے کہ دنیا میں جو بھی نعمت ہے اس کے ساتھ زحمت ہے یہ کلیا ہے آپ نہ کہیں کہ مولانا کہا سے بیٹوں کو زحمت کر رہے ہیں ہر وہ چیز جو نعمت ہے اس میں زحمت ہے آپ ایک فارمولہ یا ایک مثال لاکہ پیش کر دیجئے کہ نعمت ہو اور زحمت نہ ہو کوئی فارمولہ نہیں ملے گا تو جہاں نعمت ہے وہاں زحمت ہے اور جہاں رحمت ہے وہاں زحمت نہیں ہے تو رحمت کو زحمت بنانے والے ہم تھے اسلام نے نہیں بنایا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے آج جو ہماری فیملی مشکلات ہیں سماج میں ہمارے فیملی کی پریشانیاں مشکلات اختلاف یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اسی لئے ہو رہا ہے کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو جو اسلام نے دیا ہے نہیں سمجھ رہا ہے اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھتا شہر اپنی ذمہ داری کو سمجھتا اور عورت اپنی ذمہ داری وں بنایا ہم یہ توقع کرتے ہیں شوہر سے کہ شوہر علی جیسا کردار ادا کرے اور شوہر توقع رکھتا ہے بی بی سے کہ بی بی فاطمہ جیسا کردار ادا کرے بھائی فرمولہ بدل دو تم اپنے سے توقع رکھو کہ ہم علی جیسا کردار ادا کرے عورت اپنے سے توقع رکھے کہ ہم فاطمہ جیسا کردار ادا کرے مسئلہ حال ہو جائے توقع بدل گئی ہے سامنے والے سے توقع رکھتے ہیں کہ تم تمہارا کردار علی جیسا ہونا چاہیے علی نے ایسا کیا تھا اور وہ سامنے سے کہتے ہیں ہاں بھئی تمہارا کردار بھی فاطمہ جیسا ہونا چاہیے تھا فاطمہ نے ایسی زندہ ہی گزاری یہی جو توقع سامنے والے سے ہے ذمہ داری کی وہی ہم اگر اپنی طرف اس کو تبدیل کر دیں چینج کر دیں اس کا روح اپنی طرف مور دیں تو مسئلہ حال ہو جائے گا کہ میری کیا ذمہ داری ہے ایک شوہر کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے عورت یہ سوچے کہ خاتون اور بیوی کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے مسئلہ حل ہو جائے مسئلہ یہ کہ ہم سامنے والے سے توقع رکھتے ہیں سامنے والے ہم سے توقع رکھتا ہے نہ ہم اپنی ذمہ داری پر عمل کر رہے تو علی اور فاطمہ کی جب شادی ہوئی تو آپ ہلوتہ عورت کمزور ساتھی ہے اس لئے اس پہ بوجھ ہلکا رکھا گیا شریعت کے طرف سے جو تقوینی بوجھ ہے وہ تو ہی ہے وہ تو تحمل کری رہی اس کے اعتبار سے حساب کریں گے تو شاید مشکلہ اس کی اور زیادہ ہے لیکن شریعت نے بوجھ کم رکھا ہے مرد سے کہا نہیں کیا گیا کہیں مولانا یہ کیسے ہو گیا کہ مرد ہی سب کرے عورت کچھ نہ کرے ایسے تو نہیں ہوتا تو دیکھئے کیونکہ زندگی ایک سفر کا نام ہے زندگی کیا ہے ایک سفر کا نام ہے اور سفر میں دو ساتھی ہیں میاں اور بیوی جنہیں مل کر اس سفر وہ تہہ کرنا ہے ایک ساتھی مضبوط ہے ایک ساتھی کمزور ہے بظاہر کمزور ہے میں نے عرز کیا بہنی مل جس میں کہ عورت کا کردار بظاہر کمزور کردار نظرات ہے ورنہ اس کا اثر سماج میں چبسا ایک مرد کے کردار سے زیادہ ہوتا ہے اور شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہا گیا ہم فات مطو و و ہا کیونکہ انسان کی زندگی ارز کیا تینوں مرحلے میں چاہے وہ بچ منہ ہو چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ باپ بن گیا ہو ہر مرحلے میں عورت ہی زندگی کا بیوڑا پار لگاتی بچ پناہ تو ماں پار لگاتی ہے رین آگئی ڈرائیور تو وہی ہے چلتی رہے گی پھر اس کے بعد بڑا پا آیا تو پھر وہی بیٹی کام آتی ہے بیٹی کی شکل میں تو وہی عورت ہے جو انسان کی زندگی میں سہارا بن کے سامنے آتی لیکن بظاہر ایک کمزور ساتھ ہی نظر آتا ہے تو اللہ نے اس پر ذمہ داریاں بھی کم رکھی ہیں ہمارے اوپر کیونکہ ہم مضبوط ہیں اس لئے ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر زیادہ رکھی ہیں اب مثال کے طور پر دور لگائی جا رہی ہو ریس ہو رہی ہو ایک آدمی لمبا چورہ بھاری بھر کم اور ایک آدمی پتلا دبلہ کمزور اب کو خالی ہاتھ رکھ دیں گے اور کمزور کو ایک بیگ تھما دیں گے تو جب یہ دور لگے گی تو مضبوط آگے نکل جائے گا کمزور پیچھے رہ جائے گا اسلام نے یہی دیکھا کیونکہ یہ زندگی کا سفر ہے دونوں کو مل کے تیہ کرنا ہے اس لئے کمزور کے کا ہاتھ خالی رکھا اور جو مضبوط تھا اس کے ہاتھ میں اٹیچی تھا تاکہ دونوں مل کے چلے تو ساتھ ساتھ چلتے رہے اور سبر آگے بہتا رہے تو اسلام نے کچھ برا نہیں کیا اور عورت کمزور ساتھی تھی اس کا ہاتھ خالی رکھا اس کی ذمہ داریاں کم رکھی مرد مضبوط ساتھی تھا اس کی ذمہ داریاں زادہ دے دی تاکہ زندگی کے دور میں دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے اور ایک دوسرے کا ساتھ چھوٹنے نہ پائے سلوات جو محمد وآل محمد تو شہزادی دو عالم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے ہماری خواتین کیونکہ خاتون جو ہے وہ ایک صنف ضعیف ہے اور اسی لئے ہمیں شہزادی کی کردار میں ملتا ہے کہ آپ نے خاتون کے لئے خود کا ابھی ہجاب کا ہی مسئلہ آپ دیکھ لیجیے جو شریعت نے رکھا ہے خاتون کے لئے فَإِنَّ شِدَّتَ الْحِجَاب أَبْقَى عَلَهِنَّ نَحِجُن بلاوہ مولا فرما رہے کہ شِدَّتِ اِحْجَاب ان کے لئے صلوات مجھے میں اُتھراؤ پانی شِدَّتِ اِحْجَاب اللَّهُمَّ صُوَلْهِ شِدَّتِ اِحْجَاب ان کے لئے بہتر ہے کیوں بہتر ہے کہ اس لئے بہتر ہے کہ بہت سی ہماری جو مشکلات ہیں سماج میں جو آتی ہیں پیش آتی ہیں وہ اسی بنیاد پر پیش آتی ہیں کہ محمد وآل محمد شکریہ شکریہ بہت سی جو ہماری مشکلات ہیں وہ دوسرے لوگوں سے ہماری فیملی میں آتی فیملی کی لڑائیاں فیملی کے اختلافات اور اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے فیملیز میں تو کوشش کریں کہ خود میاں بی بی مسئلے کو حل کرنے حل ہو جاتا ہے تو بہتر لیکن اگر حل نہیں ہوتا ہے تو کسی ایک سمجھدار انسان سے مشورہ کریں خود کریں نہیں کہ دوسرے آئے آپ کے لئے مشورہ کریں آپ خود کریں کیونکہ بہت سے مسائل مشورہ سے حل ہو جاتے ہیں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم لگتے ہیں مشورہ کرنے عورتوں سے اسلام نے جہاں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے مرد اور عورت بنائے ہیں سب کی خصوصیات اور سب کی صفات کو اللہ جانتا ہے تو انہوں نے دستور بھی دیا ہے کہ آپ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لئے مشورت لیں تو ہم جب مشکل ہوتی ہے ہماری فیملی مسائل میں تو ہم مشورت جب لینے جاتے ہیں تو عورتوں سے مشورت لیتے ہیں تو اب بتائیے مسئلہ اور حل ہوگا یا بھگڑے گا مسئلہ حل ہوگا یا اور بھگڑے گا بلکل بھگڑے گا کیونکہ عورتوں کو مشورت دینے کے لئے بنا ہی نہیں گیا کیوں مولانا کیا عورتیں کچھ کمزور ہیں کچھ سنف بھئی کمزور کی بات نہیں ہے اللہ نے اس زندگی کی چرف کو چلانے کے لئے بتائے ہم نے کہ ایک ساتھی کو مضبوط رکھا ہے ایک ساتھی کو کمزور رکھا ہے تاکہ یہ نظام چل سکے اور کیا مولانا عورتوں کے پاس عقل نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ہے کس نے کا عقل نہیں ہوتی ہے ہم نے تو دیکھا کہ بعض عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں بہت سمجھتی ہیں کوئی بھی عورتوں کے عقل کا منکر نہیں ہے جو انکار کرے وہ سمجھ لیجئے کہ غلط بات کہہ رہا ہے عورتوں کے پاس عقل بھی ہے سمجھداری بھی ہے سب کچھ ہے وہ چیز جو ان کے لئے رکاوٹ بنتی ہے وہ ان کے احساسات ہیں اللہ نے ان کے احساسات کو زیادہ ایک ٹیو رکھا ہے کیونکہ اگر یہ احساسات نہ ہوتے تو اس چھوٹے سے ننے سے بچے کو گرمی اور تھنڈک میں آپ نہ پال سکتے یہ احساسات ہیں جو اتنی مشقتیں بچوں کے لئے اٹھا کے انہیں بات پوس کے بڑا کر رہی ہیں تو اگر وہاں احساسات کا غلبہ ہے تو یہاں عقل کا غلبہ ہے تو دونوں ضروری بھی تھا اگر صرف عقل کا غلبہ ہوتا تو بچے کی تربیت نہ ہو پاتی صرف احساسات کا غلبہ ہوتا تو زندگی کا نظام نہ چل پاتا ایک طرف نے احساسات کو بہا دیا ایک طرف عقل کو بہا دیا تاکہ زندگی کا نظام آگے چلتا رہے تو کیا برا کی اسلام نے اور اللہ نے تو بہت لاجک سے پیدا کیا انسان لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں احساسات کا غلبہ ہے وہاں مشورت لینے نہ جائیں یا کہو مشاورت النساء مولای کائنا نحج البلاغ ان فرما رہے ہیں کہ عورتوں سے مشورت مطل فَإِنَّ رَائِهُنَّ الْا اَفَن فَإِنَّ رَائِهُنَّ الْا وَحَن بَعْس مَهُنَّ الْا اَفَن ان کی رائے بہت ہی سُست ہے ان کا ارادہ بہت ہی کمزور ہے ہم جاتے انہی سے مشورت لیتے ہیں کہ بیوی سے لڑائی ہو گئی تو کبھی ساس سے کبھی ماں سے کبھی بہن سے بھائی یہاں مشورت کرنے کی جنگہ نہیں ہے اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو کسی آقل مرد سے مشورت کرو مسئلہ حل ہو رہیں گے اور بھگاہ رہیں گی اگر اسلامی تعلیمات ہم تک پہنچیں اور اس پر عمل کریں تو جو ہمارے سماج کی مشکلات ہیں روز بر روز بجائے بڑھنے کے کم ہوتی ہوئی نظر آئیں کم ہوتی ہوتی نظر آئیں اسلام نے بہت سے دستورات دی ہیں اس پر عمل کریں کیوں اسلام تلاق کو اتنا ناپسند سمجھتا ہے اسی لئے سمجھتا ہے کیونکہ تلاق رائحل نہیں ہے نکاح کو آسان بناو تلاق کو صفت بناو اسلام کہہ رہا ہے نکاح کو آسان بناو نکاح میں ہمارے یہ گواہ کی ضرورت نہیں پڑھتی نکاح میں ہمارے یہ گواہ کی ضرورت نہیں ہے گواہ واجب نہیں ہے مستحب ہے کہ نبی ہوں تو نکاح ہو جائے گا بخلاف ہمارے بھائی لوگوں کے کہ وہ نکاح میں گواہ کو واجب سمجھتے ہیں اور تلاق میں گواہ کی ضرورت نہیں بلکل مسئلہ برعکس کر دیا اب سوچی کہ اسلام حقیقی جو تھا اس کے چہرے کو کیسے بیارا جا رہا ہے جیسا کہ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں تو چھٹے امان کی مخالفت ہی کروں گا تو سجدے میں تم کیا کروگے آگ کھول کے رکھوگے یا بند کر کے رکھوگے اگر پتہ نہ چلے کہ امام آگ کھول کے رکھتے ہیں بند کر کے رکھتے تو کیا کروگے اگر پتہ نہ چلے تو ایک آگ کھول کر رکھوگا ایک آگ بن سلوات سلوات محمد والد بلند آوات سے سلوات بھیجئے پتہ چلے کہ بیدان تو ایسے ہی لوگ مخالفت کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اسلام کا سر بلند رہے دنیا میں کہ 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 بلند رہے گا در اہل بیعت کو چھوڑ کے باق جو اس کا الٹا بتا رہے ہو تو اسلام کا سر بلند رہے گا کبھی نہیں بلند رہنے والے تو اسلام نکاح نکاح کو آسان کرو گواہ کی بھی ضرورت نہیں ٹیلی فون پہ ہو جائے گا وقالت دے ہو جائے طلاق کو مشکل کرو گواہ چاہیے اب کیوں گواہ رکھا دو صحیح فرمانے نہیں مہلانہ لوگ میں بھی آدل ڈھونڈ پڑتا ہے جو اتنا متقی شخص ہوگا جب آپ جائیں پکڑ کے لائیں گے دو لوگ کو کہ آپ آئیے طلاق پڑھنا ہے تو وہ کہے گا پڑھ لو پہلے پوچھے گا کیوں پڑھ رہے ہو کیا ہو گیا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام نکاح کو آسان بنائیے طلاق کو سخت بنائیے ٹھیک ہے وہ بہت کہیں مجبوری ہے اور بلکل چل ہی نہیں سکتا تب ہی وہ آپشن رکھا گیا ہے اس لئے حدیث میں ملتا ہے کہ وہ کام جو اللہ سب سے زیادہ اس کام سے نفرت کرتا ہو اور حلال کام بھی ہو ایسے تو گناہ ہے حرام ہے بہت سے کام اللہ نفرت کرتا ہے نہیں وہ حلال کام جس سے اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہو وہ طلاف ہے طلاف ہے حلال کیوں بھئی کچھ ایسی ضرورتیں ہو جاتی کی پڑھنا پڑ جاتا ہے نکاح کو آسان بناؤ اعظام اچھا چلے لیکن کچھ لوگوں نے اسلام کی لٹیا دوبانے کے لئے ہر حلال کام کو حرام کرنا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے حدیث سنا تھا نا حدیث رسول کہ یا علی لا يحبك الا تحر الولادة ولا يبغذك الا خبیث الولادة اے علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جس کی ولادت میں تحارت پائی جائے گی اور آپ سے نفرت نہیں کرے گا مگر جس کی ولادت میں خباست پائی جائے گی دشمن رسول کو رسول اس معنی میں نہیں انکار کرتے تھے کہ یہ رسول نہیں ہے سب جانتے تھے ادھر سے آئے ہیں انکار اس لیے تھا کہ عہدہ مل جائے تو رسول کی رسول کو اس معنی میں انکار نہیں کرتے تھے انکار اس لیے تھا کہ وہ ادھر مل جائے اس لیے حدیث رسول پر حقیدہ رکھتے تھے کہ رسول نے جب کہا ہے تو مسئلہ بلکل ویسے ہی ہوگا ایسا کرو کہ ولادت کو خبیص کر دیں محبت علی خود دل سے چلی جائے گی حدیث ایسا کرتے ہیں کہ ولادت کو خبیص کر دیا جائے کیونکہ جب میار دے دیا رسول اللہ نے تو رسول اللہ کو سب مانتے تھے چاہے بعد میں رسول کے منصف پر بیٹھ گئے ہو لیکن پتا تھا قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وہ ان کا دل یقین رکھتا ہے پھر بھی انکار کرتے اس لئے حدیث رسول پہ یقین رکھتے تھے کہ رسول نے کہا ہے تو ایسے ہی ہوگا جس کی ولادت خبیص ہوگی والی سے محبت نہیں کرے گا تو اب در اہل بحث سے کیسے دور کیا جائے کہ ایک سسٹم یہ بناتے ہیں کہ بلادتوں کو خبیص کر دیا جائے اسی لئے اس نے کہا دو متع زمان رسول میں تھے میں حرام کرتا ہوں ایک تواف النساء اور ایک متع یہ دونوں کو حرام کرتا ہوں کیوں حرام کرتا ہوں کیونکہ مقصد یہی تھا کہ جب نسل خبیص ہو جائیں گی تو محبت علی دل سے چلی جائے سلوات نیجے بار محمد وآل محمد تو یہ جو نکاح کو سخت کیا جا رہا ہے ان کے ہیں اور طلاق کو آسان کیا جا رہا ہے یہ وہی ہے کہ انسان گناہ کی طرف جائے گا جب طلاق ہو گیا نکاح سخت ہے اور طلاق آسان ہے تو انسان کام اتلا ہوگا گناہ میں اتلا ہوگا بلادتیں خبیص ہوں گی یہ سب اسی مشن پر سسٹم چل لات تو ہمارے ایسا نہیں ہم یہ کہتے ہیں گواہ ہونا چاہیے طلاق میں اس نکاح کو آسان بنائیے طلاق کو مشکل بنائیے یہ ہماری فکر ہونا چاہیے اور جہاں پر طلاق آسان ہو گیا ہے جیسے ایران وغیرہ کے کلچر میں ہم نے دیکھا ہے بہت نزدیک سے وہاں بہت سی مشکلات ہیں وہ حل نہیں کر پا رہے ہیں وہ حل مشکل ہے لیکن یہ کہ مشکلات ہیں تو کبھی بھی ہمارا کلچر ادھر نہیں جانا چاہیے نکاح کو آسان بنائی ہے طلاق کو آسان نہ بنائیں شہزادی کی زندگی آپ دیکھئے کہ شہزادی نے کس طریقے سے زندگی گزاری پہلی بات تو یہ مسئلہ یہاں تک آئی نا کہ طلاق اور کی بات ہو لیکن اگر آتی ہے تو کیوں آتی ہے ان میں یہی سب خامیہ ہیں کبھی ہم غلط لوگوں سے مشورت کرتے ہیں کبھی ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات بڑھتے بڑھتے طلاق وغیرے تک کی بات آتی تو اگر ہمارا فیملی سسٹم صدرنا چاہتا ہے اگر ہمارا فیملی نظام صدرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ اہل بیت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائیں اور اگر ان تعلیمات پر جو حکمت سے بھری ہوئی تعلیمات ہیں ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایسی مشکلات نہیں ہوں گی آج ہمارا سماج یہی لڑکی کی مصیبت دیکھئے کہ جہیز دینا چاہیے کیوں ایسا کلچر بنائے کس نے کہا تھا بنانے اسلام نے تو نہیں کہ لڑکی والے جہیز دیں کیوں لڑکی والے جہیز دیں یہ مشکل ہماری ہے یہ کلچر ہمارا چینج ہونا چاہیے کہ لڑکا آئے مہر ادا کرے درہم ابھی دیکھئے یہ بھی حکمت پروردگار کہ علی زیرہ بیچ کر درہم لا رہے ہیں دینار نہیں لائے دینار بھی لا سکتے تھے اس تائم پانچ سو درہم پچاس دینار بنتا تھا پچاس سونے کا سکہ درہم لائے تاکہ صبح قیامت تک مہر میں مشکل نہ ہونے پائے چاندی کی ویلو اس زمانے وہ قیامت تک اسی رہے جیسا سلسلہ چل تو انہیں اسے کہتے ہیں عالم علم لدنی انہیں پتا ہے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے اگر وہی اس زمانے کے لحاظ سے پانچ سو درہم کے بندلے پانچ سو دینار لاتے تو آج مہر ادا کرنا مشکل ہو جاتا پانچ سو دینار پچ دینار بہت کچ ہو جاتا پانچ سو گرام سو نا ہوجاتا آدھ کلو سو کون دے پائے گا بھئی کوئی مہر ادا کر پاتا لیکن درہم لائے پانچ سو درہم اور وہ بن گیا مہر سن آج درہم سوا کلو چاندی سات ستر اسی ہزار روپے کی چاندی ہو رہی یہی ہو رہی ہے نا تقریبا جو مجھے معلومات ہے پریٹ گھرتا بڑھتا رہتا ہو تو اس کو مہر سننہ کرا دیئے یہ آپ ادا کریے اور اسی سے باپ لڑکی کا باپ جو جہز کا سامان مہیا کرنا وہ مہیا کرے وعدہ کر دے اب بتائیے مشکل لڑکی والک ہوگی جس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں اسی کو مشکل ہوگی لیکن ہم نے ذمہ داریوں کا پاسہ ہی بدل دیا گوٹی ہی بدل دی جہاں ذمہ داری نہیں تھی وہاں ذمہ داری ڈال تھی اور جہاں ذمہ داری تو علی لے کر آئے دیرہم دیرہم کو حوالے کیا اور آپ نے دیا کہا کہ جائیے جہاں اس کے سامان مہیا کریے عقد پڑھا گیا کس کا عقد پڑھا گیا علی اور فاطمہ کا عقد پڑھا گیا تنہا دنیا میں ایک ایسا عقد ہے جو دو دفعہ پڑھا گیا ہے علی اور فاطمہ کا عقد اچھا دو دفعہ جو پڑھا گیا وہ بناوٹی نہیں پڑھا گیا جیسے ہوتا ہے کہ مولانا وہ کیا پہلے اسی نکاح ہو جائے پھر دوبارہ اسٹیج پہ جا کے ہو جائے گا پوچھتے ہیں وہ اسے لوگ وہ بناوٹی نکاح نہیں پڑھا گیا تھا بلکہ نکاح کے جو مخاطب تھے اور مخاطب تھے وہ سب ہے نکاح جو پڑھا جا رہا ہے میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمان پر پڑھ دیا پڑھنے والا بھی خطبہ پڑھنے والا بھی کون ہے ذات پرور دگا سننے والے و گواہ کون ہیں ملائکہ نکاح پڑھا جا رہا ہے تو دو دفعہ علی و فاطمہ کا نکاح ہوا کیا بابرکت نکاح تو اب جب دو دفعہ نکاح ہوا یہ کوئی علمی بات نہیں ہے یہ ایک ذوق اور خطابت کی بات ہے کہ جب دو دفعہ نکاح ہوا ایک نکاح عام ہوا اور ایک نکاح خاص ہوا کون سے نکاح عام تھا رسول نے جو پڑھا رسول مولا علی اور فاطمہ کی نکاح سے پہلے ہزار نکاح پڑھ چکے تھے اور آپ کے بعد بھی ہزار نکاح پڑھتے رہے تو یہ عقد عام تھا کیونکہ سب کا پڑھتے تھے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کا بھی پڑھ دیا یہ عقد عام تھا اور ایک عقد خاص تھا جو اللہ نے پڑھا تو ذوق یہ کہتا ہے کہ جب نکاح دو خوا تو نسل بھی دو طرح ہونی چاہیے ایک نسل عام ہونی چاہیے ایک نسل خاص ہونی چاہیے تو دو نسل چلی فاطمہ کی ایک نسل عام جس سے سادات کرام ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اور ایک نسل سادات کی ولایت بھی ہے اور دامی کی عصمت بھی پائی جاتی ہے سلوات بن محمد وآل محمد بس عزیزوں شہزادی کی زندگی اور مولا کائنات کی زندگی ہمارے لئے ایک عظیم آئیڈیل اور نمونہ ہے لیکن جہاں ہم ان کے فضائل پر ان کے مناطب پر خوشی مناتے ہیں خوشحال ہوتے ہیں وہاں جہاں ان کی سختیوں کو دیکھتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں ان کی تکالیف کو دیکھتے ہیں تو وہی دل جو ان کے فضائل پر جوش مارتا ہے خوشی کے مارے وہی دل ان کے مسائب کو سن کر تڑپ اٹھتا ہے اللہ اللہ اتنے مسائب اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں کیسے تحمل کیا ہوگا رسول کی بیٹی دنیا سے جا گئی ہے رسول کی بیٹی پر یہ مسائب دھائر آگئے شہزادی پنچان پہ زندہ تھی اور اس پنچان پہ دن میں کرب و علم کے حالم میں زندگی گزاری رات میں سونا دوبھر ہوتا تھا کروٹ بدلنے میں تکلیف ہوتی تھی کیا ظلم نہ ڈھائیا گیا کسی ماں کو اس کے بچوں بچوں سامنے مارا جانا خاتون تھی شکایت لے کر آئی کسی عالم مارا 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 جن آواز مارا اللہ عزیزو جب علی شہزا کو غسل دے چکے شب کی تاریخی میں تو دستور یہی ہوتا ہے کہ بچوں سے کہا جاتا ہے رشتداروں سے کہا جاتا ہے کہ رخصت ہو لیجیے ماں سے رخصت ہو لیجیے بہن سے رخصت ہو لیجیے جس کی جو دثبت ہوتی ہے علی نے حسن حسن ملاوات اور ویدہ کرنے کے لئے گئے شہزاد زینب حسن ملاوات 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 رخصت ہو رہی ہیں لیکن علی ایک بات ایک جملہ اور کہہ دوں جو کہہ گیا کہ جب علی شاہ کی تاریخی میں غسل دے رہے تھے تو مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ علی بچوں سے سفارش کر رہے تھے کہ دیکھو اس طرح سے رونا کہ مقاتل لکھتے کہ حسن حسن ارے اپنی ہاتھ تینوں کو اپنے داست دوا کے رو رہے تھے اللہ رو مظلومی تیر زہرا بچے رخصت ہونے آتے ہیں تمام بچے رخصت ہو گئے لیکن حسین اپنے مقاتل پر کھڑے رہے عجیب رابطہ ہے حسین اور حسین کی مام حسین کہتے بابا جب تک امہ نہ بلائے کہ حسین نہ آئے گا امہ خدا آج دے ایک مردہ آفر میں کپن ٹوٹتے ہے دو آج نمیدار میں آب حسین میری آبوش میں آجا پھر حسین کی ملاقات اس دکھیاری ماں سے نہ ہوئی عزیز و کب ہوئی کربلا میں حسین زمدوں سے چور سین پر لگ پڑاتے میں زمین پر آ رہے ہے دکھیاری ماں اپنے بالوں کو خیلائے ہوئے آہ میرے لا حسین میں نے تیرے مقتل کو سجا کر رکھا ہے اللہ اللہ قوم الظلمین وسیع علم الذین ظلم ایم قلب میں خجب الہی سلامت ایمان الہی سلامت ایمان پردگارہ ہماری اس قلید سے عبادت و قبول فرماؤں جو پریشان حال ہے ان کی پریشان قدور فرماؤں جو مریض انہیں شفای عزی کامل حسر فرماؤں شیعہ نے حضر کر رہا جہاں جہاں بھی مہد حضر کی حفاظت فرماؤں پردگار حاضرین مجلس جو بھی جو حاجت لے کر اس بارگاہ میں آیا ہے تجھے شہزادی زہرہ کا واسطہ ہے کہ ان کی حاجت کو بحسن وجہ اپنی بارگاہ قبول فرماؤں جو حاضرین میں تنگدست ہیں پریشان ہیں مقروض ہیں جس کی بھی جو مشکلات ہیں اپنے کرم سے شہزادی کے صدق ان کی مشکلات کو حل فرماؤں پردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم کو رکھیں صاحب خاص میں شکریہ موسیقی